انہاں دیت الکرم اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ حضرات محترم آج جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں جس کا ابھی اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ترکی کے حالات میں جو خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کیفیت اور کچھ لوگوں نے جیسے کہ ایک وقت میں مصر میں جب مرسی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو ہمیں امید قائم لگی تھی کہ شاید اسلام کا یا مصر سے ہو رہا ہے اس سے پہلے کی بات ہے کہ افغانستان میں جب تالیوان کی حکومت قائم ہوئی تو بہت سے لوگوں کی امیدیں بن گئے اس سے کہ کہ اب وہ اے یا یہاں سے ہو رہا ہے اور اب یہ ہے کہ ترکی سے وہ امید بنی ہے کہ جس طرح طیب اردوگان کی حکومت نے وہاں پہ جو مارشللہ کی کوشش تھی عوام کی مدد سے اسے ناکام بنایا ہے تو معلوم ہوا کہ شاید کہ وہ اپنی پالیسیز میں چونکہ ان کا ویک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جو مذہبی پس منظر ہے جیسے لوگ بیان کرتے ہیں تو اس لیے امید بنی کہ شاید وہ اے یا اسلام یا جسے ہم اقامت دین کہتے ہیں یا سادہ ترین الفاظ میں یوں کہیے کہ خلافت کا جو چراغ گل ہوا تھا ترکی میں انیس سو چوبیس میں چاہ کر دی ترکی نادان خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ تو شاید وہاں ترکی ہی سے اس کی جو ہے وہ اثر نو آغاز ہو تو کچھ لوگوں کی یہ امید بنی ہے چنانچہ وہ تمام لوگ کے جو اے یائی جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں جو تحریک سے وہ بستہ ہیں ایسی تحریک سے جو چاہتی ہے کہ اسلام بطور نظام حیات دنیا میں چھا جائے تو ان کے لیے یہ بنیادی اہمیت کا سوال بنتا ہے کہ ترکی کے حالات کا رخ کیا ہے یا کس طرح خیر برامد ہوگا مستقبل کیا ہے یہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے تو ضروری سمجھا کہ چلیں اسی پر گفتگو بہت سے لوگوں کی طرف سے تقاضے بھی تھے تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا تھوڑی سی ترکی کا ایک معمولی سا تعرف ہمارے سامنے آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ دور خلافت راشدہ کے بھی بعد یہ حضرت ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے بشارت دی تھی کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اور تاریخی طور پر اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے بہت سے لوگوں کو شاید یہ اچھمبے کی بات معلوم ہو یا اچھی بھی نہ لگے کہ بہرحال اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ یزید بن ماویہ اور اس لشکر میں جو شامل فوج تھی اس میں سے ایک شخص حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے تو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے اس لشکر نے جو ہے یہ جگہ فتح کی تھی یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی اس لشکر کے لیے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے اس کے بعد پھر یہ کہ جب خاص طور پر مغربی اقوام کا سہلاب آیا ایک وقت تک تو آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ سہلاب آیا تھا تاتاریوں کا تو بہرحال اس کا اختتام اس پر ہے کہ گریٹ جو ایک عظیم ترین مسلمانوں کی جو سلطنت قام ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ تو اس کا تعلق ترکی سے اور یہی پہ اس کا مرکز تھا یہی قسطنطنیہ اس کا مرکز بنا ہے اب بغداد دار الخلافان یا دار الحکومت نہیں ہے بلکہ قسطنطنیہ ہیں اور ایک بہت طویل وقت تک امت مسلمہ کا مرکز جو ہے وہ یہ قسطنطنیہ بنا رہا ہے نہ صرف مرکز بنا رہا ہے بلکہ بہت سے اعتبارات سے محافظ بھی بنا رہا ہے ذرا ذہن میں رکھئے کہ یہ جب انگریزوں کا سہلاب آنا شروع ہوا ہے خاص طور پر ہندوستان کی طرف تو انگریز رہتے کدھر تھے اگر آپ نقشہ سامنے رکھیں تو اگر وہ سمندر کے راستے نہ آتے خوشکی کے راستے آتے تو وہ نزلیک انہیں پڑھتا لیکن اس راستے میں سامنے جو کھڑا تھا ملک وہ ترکی تھا تو ترکی کی وجہ سے وہ اس راستے سے مسلمانوں پر عمل آور نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا ہے جنوبی افریقہ کے نیچے سے سمندری راستے سے اور آکے پیچھے سے وار کیا ہے تو یہ ہندوستان جاوا سماٹرا یہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور آخر میں ترکی گیرا ہے مرد بیمار انیس سو چوبیس میں جا کے وہ گیرا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں گیرا جس طرح ہندوستان گیرا یہ تو سارا جو اٹھارہ سو ستاول میں برائے راست تاج برطانیہ کے غلامی میں چلائے گا اس کے مقاللے میں چلیں کچھ لوگ کہیں کہ وہ ایک جھوٹی جنگ تھی لیکن جو کی تھی بہرحال تمال عطا ترک نے اپنی قوم کو جمع کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ کیے اور اس ترکی کو آزاد رکھا ہے اس معنی میں ترکی غلام نہیں ہوا پھر اسی میں وہ قوم بھی ہیں اس کے ایک حصے میں اگرچہ کہ اس کا کچھ حصہ وہ ہے جو عراق میں بھی ہیں کچھ شام میں بھی پائے جاتے ہیں ہیران میں بھی ہیں کرد لیکن یہ کہ اس کا ایک حصہ بہرحال ترکی میں بھی ہے کہ جس کا ایک فرد وہ تھا جس کا نام سلطان صلاع الدین ایوبی ہے جس نے فتح کیا تھا دوبارہ یروشلم آسد کیا تھا سلیبیوں سے اور انہیں شکست فاش دیتی تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے عزت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار ہیں وہ بھی یہی تھے ہیں اور ویسے یہ علاقہ جو ہیں جیسے کہ مسلمانوں کی عظمت اور سطوت کا جو گواہ رہا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ بعد میں بھی یعنی زوان کے دور میں بھی اور عطا ترک کے دور میں بھی اور اس کے بعد کے عدوان میں بھی یہ ہمارے اہل تصوف کا اور صوفیوں کا ایک خاص طرح کے صوفیوں کا گڑ بھی رہا ہے اور یہاں پہ صوفی اثر و نفوس کبھی ختم نہیں ہوا اس کے اپنے اثرات یہاں پہ ہمیشہ رہے ہیں تو صوفی اسلام کا بھی مرکز جو ہے وہ یہ مانا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے بہرحال اب جو جدید ترکی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ عطا ترک کا ترکی تھا کہ جس میں سیکولر آئین تھا سیکولرزم وہاں کا یوں سمجھئے کہ دستور اور اس دور میں جو ہے جو بھی کچھ کوششیں ہوئیں ہیں اسلام کی طرف وہ ختم کر دی گئیں بلکہ جمہوریت کو بھی پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا یہ فوج وہاں کی جو ہے وہ محافظ بن کے بیٹھی ہوئی تھی سیکولرزم کی اس کا حق تھا آئینی حق تھا اس کے پاس کہ سیکولرزم پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو فوج آگے بڑھے بہرحال جیسے پوری دنیا میں اے آئی اسلام کی کوششیں ہوئیں اور اس کے اثرات پڑے جیسے مصر میں اکوان تھے جیسے ہندوستان میں جماعت اسلامی تھی یا یہ کہ اسی طرح مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں نے کوششیں کی میں علمی اور فکری اور اس کے ساتھ جو ایک خاص قسم کی جو اے آئی کوششیں ہوئیں ہیں جن میں اب ایک نیا رخ آگیا ہے دہشتگردی کا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اب اسلام کے غلوے کا مطلب دہشتگردی سمجھا جاتا ہے اور یہ تو بالکل اس صدی کی بات ہے اس اکیسویں صدی میں یہ آکے یہ چیز یوں بنی ہے وگرنا پہلے تو اسلام کی پورا من کوششیں ہو رہی تھی غلوے کی تو بہرحال اب جب یہ ایک لہر چلی ایک تحریکیں اٹھی پورے بیسویں صدی میں پورے اسلامی دنیا میں تو اس کے اثرات سے ترکی بھی محفوظ نہیں رہا تو جو مختلف شخصیات وہاں پر اٹھی ہیں ان میں سے آخر میں جا کے ایک نجم الدین عربکان صاحب کی شخصیت ہے اور ایک فتولہ گولن صاحب کی شخصیت ہے اور یہ دونوں شخصیات بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے سے لگا کھانے والی شخصیات نہیں ہیں مثلا یہ کہ نجم الدین عربکان کو آپ سمجھنے کے یہ جیسے یہاں پہ جماعت اسلامی کی فکر تھی یا جیسے مصر میں اکوان کی فکر ہے تو نجم الدین عربکان ایک ایسی شخصیت کے مانک تھے اور فتولہ گولن جو ہیں یہ وہ صوفی اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والی شخصیت لیکن ذرا فعال شخصیت صوفی اسلام تو عام طور پر یہ ہے کہ آپ خانکہ میں بیٹھیں چھپ کر کے بیٹھیں لیکن یہ ذرا ایک متعرک شخصیت تھی یہ جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کی ایکٹیویٹی ہے خاص انداز میں اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ چلتی پھرتی خانکہ ہے تو وہ گویا ایک خانکہ جو چل کے لوگوں کے پاس جا رہی ہے پرانی خانکہ وہ ہوتی تھی جس میں چل کے لوگ جاتے تھے اب یہ ایک نئی خانکہ ہے جو چل کے لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے تو نجم الدین جو عربکان کے مقابلے میں یہ جو فت اللہ گولن ہیں ہیں صوفی لیکن چلتے پھرتے گشت کرنے والے صوفی ہیں بیٹھ رہنے والے صوفی ہیں تو انہوں نے تبلیغی جماعتیں تو نہیں نکالی لیکن انہوں نے سکولوں کا ایک نظام بنا کر پورے ترکی میں آپ نے بڑا مضبوط اثر و نفوض پیدا کر لیا یہ ہمارے والے مدارس تو وہاں پہ ہیں نہیں لیکن وہ ایک سکولوں کا سسٹم کے ذریعے سے انہوں نے اپنے جو ہے بہت بڑا ایک نیٹورک بنا دیا ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کی بونڈی کوششیں کی مختلف ادارے ایسے بنا کے جو دین کے مراکز کے طور پر سوچا گیا کہ اس سے کچھ نفوض پیدا گیا لیکن یہ کہ وہ بس ایسے ڈنگ ٹپاؤ کام جیسے ہمارے دھرنے ہوتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ اور جیسے ہمارے لانگ مار چوتے نام کے تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ فتولہ گولن کی نکل بھی اتاری گئی ہے یہاں پہ جو وہ ایسی بے ڈنگی کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا اس انداز کی نکلیں یہاں پہ اتری ہیں تو بہرہ انہوں نے بڑی محنت کی اور پوری دنیا میں اپنا ایک نیٹورک صرف ترکی کی حد تک نہیں پاکستان میں بھی ان کے سکولز ہیں یہ جو شخصیت ہے تیوب اردوگان کی یہ ایک اعتبار سے اس میں دونوں شخصیتوں کی تعلیمات کا عکس ہے کہ یہ دونوں اس کے استاد رہے ہیں نجم الدین اربکان بھی اور یہ جو فتولہ گولن یہ ایک پچھلے ہی ہفتے ایک ہماری ملاقات ہوئی ایک انجنئر ہیں پاکستانی ہیں ترکی میں پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں یعنی انہوں نے اپنا وہ سارے تعلیم وہ روحی تبدیل پٹری چینج کی ہے تو وہ انجنئرنگ چھوڑ کے اور اب وہ پولیٹیکل سائنس ترکی میں کوئی سکالرشپ لے کے وہاں پر پڑھ رہے تھے تو یہ سارے حالات واقعات ان کے سامنے ہیں تو اب جو کچھ میں آپ کو بتانے چلا ہوں اس کی بہت کچھ وہ ہے جو ان سے معلومات ملی ہیں تو اہلی نام ہے ان کا انجنئر تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اثر میں دو شخصیتوں کی تعلیمات کا اثر ہے اس پر ایک وہ فتولہ گولن کا اور دوسرا نجم الدین اربکان کا اور دو ازار نجم الدین اربکان تو پہلے ہی وہ ان کو شاید سزائے موت ہو گئی تھی اور یہ جو ہیں یہ بھی بھی حیات ہیں فتولہ گولن اور یہ اب امریکہ میں بیٹھے ہوئے دو ازار تیرہ تک تیوب اردوگان اور فتولہ گولن کے درمیان بڑے اچھے تعلقات بڑے اچھے مراسمیں اس کے بعد ان کے اختلافات شروع ہوئے ہمارے پاس جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تیوب اردوگان ہے اس کے بیٹے نے کوئی کرپشن کی تو اس کے کیسز کے بعد فتولہ گولن اس سے علیہ دا ہو گئے اور ان کے درمیان رفٹ ہو گئی وہاں جو ان صاحب نے کہانی بتائی وہ اس سے مختلف ہے وہ یہ ہے کہ فتولہ گولن پر کوئی کرپشن کے الزمات تھے اور کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کا تیوب اردوگان کو رنج تھا جس وجہ سے ان کے درمیان رفٹ پیدا ہو گئی بہراد اصل بات یہ ہے کہ صاحب کا استاد کے ساتھ وہ رشتہ برکران نہیں ہے لیکن یہاں میں اپنے ایک تفسر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو کہ یہ بیسیکلی دو مختلف طرز فکر سکول آف تھارٹ سوچ وہ اکٹھے ہو گئے تھے وہ زیادہ عرصہ ساتھ چل نہیں سکتے یہ جو جسے آج آپ کو معلوم ہے کہ صوفی اسلام کو مغرب سپورٹ کر رہا ہے اور یہ جو اے یائی اسلام ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا انٹی تھی سیزے تو وقتی طور پہ تو آپ جو بھی مرضی جس کے ساتھ چل پڑے ہیں لیکن جب آپ اپنی شیپ اختیار کرتے ہیں آپ اسے یائی جذبے کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو کلیش تو لازمی آئے گا یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کلیش نہ آئے تو میرے خیال میں یہ شخصیات کے ٹکراؤ سے بڑھ کر نظریات کا ٹکراؤ ہے یہ مائنڈ سیٹ کا ٹکراؤ ہے یہ دو سوچوں کا دو فکروں کا ٹکراؤ ہے اور اس میں اگر ٹکراؤ نہ ہو تو ان دو میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے کیونکہ جس مکتب فکر کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے درمیان یہ ٹکراؤ تو لازمان ہونا چاہیے آخر کیا وجہ ہے دنیا جو ہے وہ صوفی اسلام کو پروموٹ کر رہی ہے اس لئے کہ انہیں معلوم ہے صوفی اسلام کے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں ہمارا جو صوفی اسلام ہے وہ جو کچھ بھی ہو اپنی جگہ پہ ہے دنیا میں جو کچھ معروف حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رہبانیت ایک طرز رہا ہے ایک سوچ رہی ہے ایک فکر رہا ہے رہبانیت جس کا مطلب ہے ترک دنیا جس کی انتہائی صورت یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی کم ترین صورت تو یہ بھی ہے نا کاروبار نہیں کرنا کم ترین صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا کم ترین صورت یہ بھی ہے کہ خانکاہ میں بیٹھ کے رہنا اور بازار میں نہیں جانا ہیں تو ترک دنیا اور کم ترین ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو کاروبار دنیا ہے اور کاروبارِ حکومت ہے یہ کتوں کا کام ہے دنیا مردار ہے اور مردار پر مرتے ہیں لڑتے ہیں کتے لہذا یہ بادشاہ جو آپ اس میں لڑتے ہیں اور جو اقتدار کی کشمکش ہیں اور جو اقتدار کی رادانگیوں میں سازشیں ہوتی ہیں یہ سب کتوں کا کام ہے ہم تو اس سے ماوراں ہو کر بیٹھیں یہ بھی ترکِ دنیا ہی کی ایک صورت ہے تو جب ترکِ دنیا آپ کے اندر پیدا ہو جائے کسی بھی لیول پر وہ شادی نہ کرنے کی صورت میں ہو یا ترکِ حکومت کی صورت میں ہو جس صورت میں بھی پیدا ہو جائے اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا کہ جو ایگزیسٹنگ سسٹم ہے اس کے خلاف جو لوگ بغاوت کر سکتے ظاہر ہے دنیا سے تنگ کون ہوگا جس کو وہ ظالمانہ نظام کاٹ رہا ہے تکلیف اس کو ہوگی نا جس کو ظالمانہ نظام جو ہے وہ پانچوں جس کی گھی میں رکھی ہوئی ہیں اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے اسی لئے ہمارے جرنیلوں کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے خیال آتا ہے انقلاب کا اس لئے کہ اس سے پہلے تو خود مراہات میں وہ جو ہے آتھیں جو ہے ان کے ڈوبے ہوتے ہیں سر سے پاؤں تک لہٰذا اس لئے اس وقت نہیں خیال آتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں جھٹکا لگتا ہے ایک دم تو جیسے وہ جادوگروں نے موجزہ دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو سجدے میں گرے تھے تو اس طرح وہ بھی سجدے میں گر پڑتے ہیں تو اسد میں نظام کے خلاف کھڑا وہ ہوگا جسے نظام کٹے گا جس سے دکھ پہنچے گی اسے اب یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے کہ جو ہی اس کے اندر ری ایکشن پیدا ہوا اس نے کہا چلو جنگل میں چلتے ہیں اگر وہ اسے جنگل میں نہ لے جاتا تو یہ اس نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہے سمجھ میں آئی میں کیوں انٹی تھیسز کہہ رہا ہوں تو ایک وہ ہے کہ جو کھڑا ہوں کے بغاوت کرنے والا ہے دوسرا وہ ہے یا دفع کرو جنگل میں چلتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی زدہ یا نہیں اور وہ جو جنگل میں لے گیا اس نے نظام کی خدمت کی یا نہیں کی تو ہر دور کے بادشاہوں نے راہبوں کی سپورٹ کیے اور ہر دور آج کے دور کے بھی جو بادشاہ ہیں حقیقت سرمایہ دار وہ ایسی تمام جماعتوں کو اداروں کو سوچوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو امور دنیا سے کاٹ کر کہیں علیہ در رکھتے ہیں تو چونکہ وہی مکتب فکر در حقیقت ہے فتولہ گولن کا بھی اسی سوچ کو اسی سکول آف تھارٹ کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں لہٰذا یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اس کے ساتھ طیب اردوگان کے ساتھ ان کا کلیش پیدا ہوتا ہے وہ جو بھی کوئی واقعہ ہو اس کے پیچھے یا جو بھی ہو لیکن یہ تو دو نظریات کا ٹکرہ ہوئے اچھا اب میں تھوڑا سا جو انہوں نے بتایا تھا اس کی طرف واپس آتا ہوں وہ یہ کہ نجم الدین عربیقان بھی استاد ہی ان کا تیجہ بردوگان کا لیکن ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے نجم الدین عربیقان کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے دل میں جو کچھ ہے وہ بیان کرتا ہے کھول کھول کے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے سود ایرام ہے یہ ختم ہونا چاہیے میں اقتدار میں آکے سود کو ختم کر دوں گا وہ کہتا ہے بے پردگی جو ہے یہ ناجائز ہے میں اقتدار میں آکے پردہ نافذ کر دوں گا جیسے ہمارے ہاں جو دینی جماعتیں جیسے کہتی ہیں تو نجم الدین عربیقان ایک ایسی شخصیت کا نام تیوب اردگان ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کے ہاں آپ کو اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ملے گا انجنئر علی کے الفاظ میں آپ کو سنا ہوں دعویٰ کوئی بھی نہیں ہے مگر ہر وہ کام کیے چلا جا رہا ہے جس کا دعویٰ نجم الدین عربیقان نے کیا تھا اس فرق کے ساتھ کہ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں خلافت لے کے آؤں گا وہ یہ کہے گا میں عدل قائم کروں گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ نافذ کر دوں گا وہ یہ کہے گا کہ نہیں انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے سمجھ آرہے یہ طریقہ ہے جو اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لہٰذا اس یہ سروائیو کر گیا اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا اس نے ایک بہت بڑی شہرت حاصل کر لی جب یہ وہاں کا میر تھا انکرہ کا پھر آگے بڑھتا بڑھتا اب یہ اتنا بقول ان کے اتنا پاپولر لیڈر ہے جو لوگوں کو رولا سکتا ہے لوگوں کو حساس ہے یہ پورے واقعے کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ترکی میں مارشلہ جو لگتا ہے باقاعدہ اس کے جو ایس او پیز کہہ لیجئے یا جو باقاعدہ آئینی طور پر یہ تیہ کہ بارہ بجے کے بعد لگے گا رات کو اس سے پہلے نہیں لگے گا یعنی فوج بھی پابند ہے آئین کی پابندی کرنے کی اور اس میں یہ بات تیہ ہے کہ بارہ بجے سے پہلے مارشلہ نہیں لگا ہے کہ لوگ ابھی چل پھر رہے ہیں کوئی خامخواہ علاقتیں ہوں گی تو لوگ سو جائیں پھر آپ مارشلہ لگائیں آرام سے میڈ نائٹ جیک آلز جو ہمارے آئیک اپریشن ہونے تھے تو یہ رات کے بعد ہی ہونا ہے یہ مارشلہ ہوتا ہے جو رات نو بجے شروع ہو گیا اور لوگ ٹیلیویین پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے جہاز آ رہے ہیں جہاز جا رہے ہیں کوئی اس کے خلاف ریزیسٹنس نہیں ہے اچانک یہ صاحب جو طیب اردوگان صاحب آتے ہیں اور ایک کسی کوئی چینل کھلا تھا اس کے ذریعے سے یہ اپنی قوم سے غطاب کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ نکلو نکلو باہر نکلو روکو راستہ روکو اور وہ کہتے ہیں جس اپارٹمنٹ میں میں رہتا تھا وہاں دڑا دڑ آوازیں آنا شروع ہو گئی ان لوگ دوڑ دوڑ کے باہر جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جو ہیں وہ پکچرز آنی شروع ہو گئی کوئی ٹینک کے آگے لیٹا ہے کوئی ٹینک کے اندر گوسا ہوا ہے میرے دوستوں میں سے وہ بتا رہے تھا تو ایسا لیڈر کہ جس کے ایک پکارنے پہ لوگ اس طرح حرکت کریں وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے اب اس طیب اردوگان کی یہ ایسیت ہو گئی اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اچھا یہ جو سٹریٹیجی ہے اصلا جو اس طریقے سے یہ ملتہ پہنچنا حدف اس تک ہے جو نجم الدین اربکان نے بیان کیا تھا یہ اصل میں گولن لوگوں کا طریقہ تھا میں ذرا اس کی تھوڑی سی وجہات کروں یہ ہمارے جو قاضی حسین مدمروم جو جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے ہیں یہ برائے راست ان سے میں نے سنا تھا ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں وہ لفظ آیا وَلْ يَتَلْ اَتَّفْ تو میں تھوڑے سا اس کے بیک گراؤنڈ بتاؤں پھر آگے بڑھوں گا دیکھئے جب اندوستان میں انگریز آگئے تو ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا پہلے یہ کوشش کی گئی کہ انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں نے اٹیمپس کی اندو نے نہیں کی پہلے ساری کوششیں مسلمانوں کی طرف سے ہوئیں اور مسلمانوں کی لیڈرشک اس وقت کسی قائدی آزم صاحب کے پاس تو نہیں تھی علماء کے پاس تھی لہٰذا یہ ساری اٹیمپس علماء کی طرف سے ہوئیں اس میں علماء شہید بھی کیے گئے درختوں کے ساتھ لڑکا کے فانسیاں بھی دئیے گئے اور اس معاملے میں ایک جو بڑی کوشش ہے وہ آپ کو معلوم ہے اٹھارہ سو اکتیس میں کیے طریقے شہیدین جسے کہتے ہیں جو ختم ہو گئی اٹھارہ سو اکتیس میں اور اس کے بعد جو بڑی کوشش ہے وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی ہے جس میں اندو بھی شامل گئے لیکن ان تمام کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انگریز آگے ہی بڑھتا چلا گیا اور اٹھارہ سو ستاون ان کے بعد تو براہ راست ہم انگریز کی گلامی میں آئے پہلے کوئی نام نہاد بادشاہ نام کی چیز ہوتی تھی تختِ دیلی پر براہ جمان لیکن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد وہ حسیت بھی ختم ہو گئے اب یہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ گوروں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں انہوں نے تیہ کیا کہ ہم غار کی زندگی بسر کریں یہ اب آپ کو پوری کہانی کا پتہ ہوگا اسخابِ کاف جو تھے کہ جو بادشاہ نے جن کو کہہ دیا تھا کہ ہم تمہاری گردنے اڑا دیں گے اگر تم نے اپنے دین نہ چھوڑا اب سوال یہ ہے کہ دین چھوڑ کر انگریز کے ساتھ چلیں یا دین بچا کر سوسائیٹی سے کٹ جائیں تو یہاں پہ ہمارے دینی طبقے نے تیہ کیا کہ ہم سوسائیٹی سے کٹ جائیں گے اور لا تعلق اور کر بیٹھ جائیں گے یعنی خان کا پکڑ اب یاد نہیں ہو سکتا اب یاد کی یہی صورت ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ اس کے لئے انہوں نے بنائے مدارس اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی اور اٹھارہ سو سرسٹ دیوبند کا قیام اور اس کے چند سالوں کے بعد علی گرد کا قیام اس کا مطلب ہے جو دوسرا حصت ہے جو اس طرح سوچ رہے تھے دنیاوی اعتبار سے وہ بھی سمجھ گئے کہ مقابلہ میدان میں نہیں ہو سکتا لہذا سرسید احمد خان نے علی گرد کی بنیاد رکھ دی اور قاسم ننوتوی نے دیوبند کی بنیاد رکھ دی آپ ادھر شفٹ ہو گئے اور یہ مولانا مناظر احسن گیلانی انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے کاف کی زندگی اختیار کرتی اب یہ جو آپ سنتے نا کہ جو ٹیبل پر نہیں بیٹھ کے کھاؤ کرسی پر نہ بیٹھو چمچ کے ساتھ نہ کھاؤ یہ کوئی حرام چیزیں کوئی آپ کو اس کے لیے دلیل تو نہیں ملے گی تو یہ کیوں تھا یہ یہ تھا کہ ہم نے مغرب کی تیزیب کا باقاعد کرنی ہم نے اس سے لا تعلقی اختیار کرنی ہم نے اپنے آپ کو اس رنگ میں نہیں رنگنا ہمارا گورے کے ساتھ نفرت کا ازار ہے یہ گویا ہم یہاں ایک طرح سے جو ہے نا ایک زندگی تو گزار رہے ہیں مجبور ہیں لیکن ہم اس تیزیب پر خوش نہیں ہیں ہم گورے کے طرز عمل سے راضی نہیں ہیں اور ہمارا جو ہے نا یہ احتجاج کا طریقہ انڈر پروٹسٹ زندگی بسر کرنے کی یہ علامتیں ہیں کہ ہم چمچ سے نہیں کھا رہے ہیں یہ علامت ہے کہ ہم دلی ڈالی پینٹ بھی نہیں پین رہے ہیں وہ الہدہ بات ہے اب یہ مذہب بن گیا ہے لیکن شروع میں یوں سمجھے یہ ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی تھی کہ ہم نے اپنی تیزیب کو انٹیکٹ رکھنا ہے ہم نے گورے کی کوئی بات نہیں لیں یہ تھا جہاں سے آغاز ہوا اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جیسے اصحاب کاف روٹ کر چلے گئے تھے وہ اپنی سوسائٹی چھوڑ کر اور غار میں جا کے بیٹھی تھے تین سو سال سوئے رہے پھر اٹھے پھر اب وہ سوسائٹی میں گئے ہیں تو میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں قاضی صاحب نے جو بتائی تھی وہ یہ کہ جو اصحاب کاف کے جب جانگے ہیں تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا تھا پہلے وہ جب بندہ بھیجا تو اس کو جو ہدایتیں دیئے وہ حصہ پڑھ لیتے ہیں پھر قاضی صاحب والی بات میں آپ کو سنو گا اللہ تعالیٰ وہ قصہ سارا سنا کے وہ تین سو سال سو رہے اس کے بعد کہا کہ ہم نے ان کو پھر اٹھا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کیا پوچھیں کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے تم کتنے عرصہ سوئے رہے ہو آپ اگر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں اور جا کے لیٹے اور اچانک آپ کی آنکھ لگ جائے تو صبح جب کوئی آپ کو جگائے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ دو گھنٹے سوئے ہیں آدھا گھنٹہ سوئے ہیں ابھی ہی کئی دوبارہ اٹھا رہا ہے تو بہت تھکاوٹ کے بعد حسینین بھی آتی ہے تو اب یہ جب جا گئے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھیں ان میں سے ایک نے پوچھا کتنے دیر سوئے ہو تو ان میں سے کچھ لوگ بولے کہ ہم سوئے ہیں یومن ایک دن آو بازہ یوم یا دن کا بھی کوئی حصہ سوئے ہیں معلوم ہوتے ہیں کلولہ کیا ہم نے ظہور کے وقت سوئے ہیں اثر کے وقت اٹھ پڑے ہیں اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا بازہ یوم قالو ان میں سے کچھ اور جو تھے وہ بولے ربکم آلم و بیمال لبستم تمہارا رب خوب واقف ہے کہ تم کتنی دیر سوئے ہو گھنٹہ سوئے ہو دیس گھنٹے سوئے ہو سو سال سوئے ہو تین سو سال سوئے ہو یہ تمہارے رب کو معلوم ہے اس بحث کو چھوڑو اس میں سے کیا برامت کرنا ہے بس ٹھیک ہے سوئے ہیں اب جاگ گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے اصل مسئلہ حل کرو اور وہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے تو اب بھیجو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر اللہ المدینہ تے کدھر بھیجو شہر کی طرف بھیجو فَلْيَنْزُرُ اور وہ سے چاہیے کہ جا کے وہاں دیکھے نگاہ دوڑا آئے اَيُّهَا أَزْكَاتْعَامَنْ کہ وہاں کون سا کھانا پاکیزہ ہے جنہی بھوک لگی ہے ہمارے پاس یہاں نہ تندور ہے نہ چولا ہے نہ سلنڈر ہے تو کیا کریں یہی ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے لے کے جائے کوئی شخص تو ہم میں سے اور بازار سے باؤ جی کے ہوتر سے کچھ خرید کے لے آئیں وَلْيَةَلَطْتَفْ ہاں اسے چاہیے کہ تلطف سے کام لے ہوتا ہے نا بارگیننگ میں آج بھی تھوڑا جھگڑا بھی کرتا ہے تب جا کے سودا ڈھنکا ہوتا ہے نا بگرنا یہ کہ وہ اپنی مرضی کیلے مانگے آپ نے ہوگا آج کل بھی کہہ دے پچاس رپائے آپ کہیں گے نہیں آپ تیس رپائے کے ملتے ہیں تو تھوڑا جھگڑا کریں گے تو کوئی پینتیس رپائے کا سودا ہو جائے گا اب یہ بتا رہے ہیں کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے وَلْيَةَلَطْتَفْ اسے چاہیے کہ تلطف سے لطف و کرم سے کام لے نرمی سے کام لے جھگڑا نہ کرے کیوں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ آخَدَا کہ کوئی تمہارے سے واقف نہ ہو جائے اس لئے کہ اگر جھگڑا ہو گیا تو تکار ہو گئی یا مطلب یہ کہ زیادہ خود کریت میں پڑے تو پوچھے گا تو کون ہے بھئی جو تو ریٹ بتا رہا ہے کس مارکٹ سے تو پوچھ کے آیا ہے اب تمہارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا اس طرح پکڑے جائیں گے تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے کہ تم کون ہو اس لئے کہ تم تو بھگوڑے ہو بیزرٹر ہو اور تمہارے بارے میں سب لوگوں کو پتا ہوگا اشتیاری مجرم ہو تو ایسا نہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں ہمارا پول کھل جائے لہذا بس جو وہ کہے ریٹ لو پیسے لو اور جلیبیاں لےو کے آ جاؤ گر ان سے زیادہ جو ہے سختی نہ کرنا نرمی کرنا تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو کوئی اندازہ نہ ہو سکے جان نہ سکے شعور حاصل نہ ہو سکے تمہارا اب قاضی صاحب نے کیا بتایا کہ یہ جو فتولہ گولن صاحب ہیں ان کا ایک یعنی ان کے اسلام کا ایک ذابعہ یہ بھی تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے مغرب چوکننا ہو جائے مطلب ہمارے چہرے پہ داڑی دیکھ کر اگر اسے خطرہ محسوس ہو کہ یہ فنڈمنٹلسٹ ہے تو ہمیں داڑی نہیں رکھنی چاہیے ہمارے پردے سے اس کو وحشت ہو کہ یہ تو بنیاد پرست ہے تو ہمیں وہ بات نہیں یہ فتولہ گولنے نجم الدین عربکان اس کے برخش شخصیت ہے اور یہ جو طیب اردگان ہے اس کے یہ استاد دونوں ہیں اب جو میں نے آپ کو اس کی حکمت عملی بتائی وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ظاہراں کہ جس سے مغرب جو ہے وہ چونک جائے تو لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ خلافت لے کے آ رہے ہیں آپ کہیں ہم عدل لے کے آ رہے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم داڑی رکھا رہے ہیں آپ کہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کچھ بلیڈ مہنگے ہو گئے ہیں چلیں کچھ کریں تو ملکہ ایک اس کی جو ہے وہ ایک سیکولر ریزنگ جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اس کی دینی بنیاد لوگوں کے سامنے نہ رکھیں اس سے لوگ وحشت زدہ ہو کر آپ کو ریڈیکل اسلام اور فنڈامنٹسٹ اور ٹرررسٹ اس کے ساتھ بریکٹ کر دیں گے تو ذرا یہ چکن ہے یہ فتر اللہ گولن کی پرانی سٹریٹیجی ہے اور اس کے لیے دلیل وہ یہ دیتا تھا کہ اصحاب کاف جو تھے جب وہ میدان میں آئے ہیں سودہ کرنے ہیں تو وہ یہ سٹریٹیجی لے کے آئیں آپ بیٹھ گے جا کے کاف میں اوکے ٹھیک ہے آپ کاف میں رہنے کوئی حرج نہیں ہے آپ کے کاف میں رہنے میں اس لیے کہ واقعہ یہ آپ ایمان نہیں بچا سکتے تھے اگر کاف میں نہ جاتے آج جو کچھ برسگیر میں اسلام ہے یہ کہ مغرب رگیت جاتا ساتھ لیکن دوسری طرف آپ نے معاشرے میں انٹریکٹ کرنا ہے اس کا حصہ بننا ہے اس سوسائٹی میں آپ نے آپ کو رکھنا ہے جیسے کہ اب انگریز تو چلا گیا اب تو مسلمان ہے پیچھے تو اب بھی آپ لا تعلقی کی زندگی بسر کریں گے پاکستان رہے نہ رہے سڑھی بلا تو ایسا ہوگا کیا کہ یہ اب آپ کا ایشو ہے تو جب آپ کا ایشو ہے جب آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے سوسائٹی کے ساتھ آپ نے کاروبار نبانا ہے تو اب آپ نے کلیش پیدا کرنا ہے فرکشن پیدا کرنی ہے یا تلطف پیدا کرنا ہے آج بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ نے کیسے استدلال کرنا ہے کہ جن چیزوں سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے لوگ دھر جاتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں آپ نے لوگوں کو بھگانے کے لیے لازمان وہی باتیں کہنی ہیں یا یہ کہ آپ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا آرگومنٹ لے کے آ جاتے ہیں اپنے استلاحات تبدیل کر لیتے ہیں اپنا طرز استدلال تبدیل کر لیتے ہیں تو مقصد کی اہمیت ہے یا اس تک پہنچنے کے ذریعے کی اہمیت ہے تو یہ تو بہرحال آج بھی ایک سوال رہے گا اور اس میں ظاہرے لگتا یہ ہے کہ جب آپ نے سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو اس میں تلطف کا کوئی نہ کوئی نرمی کا معاملہ آپ کو کرنا جاند بوجھ کے فرکشن کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ یہ کہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے تمہیں خلافت سے چڑھ ہوتی ہے ہم عدل کی بات کر لیتے ہیں کیا ہر جاہ ہے عدل کی جو مکمل صورت ہے وہ تو وہیں سے جا کے نکلے گی تو بہرحال ایک بات یہ تھی جو ان دونوں کے درمیان فرق تھا جس کو طیب اردگان نے لے لیا یعنی یہ بات اس نے نجم الدین اربکان کی نہیں لی بلکہ فتولہ گولن کی لے لی کہ ہم تلطف کا کام کریں گے پاکستان کے ساتھ اس کا ایک تعلق یہ کہ دیکھئے وہ تو اسی فرکشن میں رہے تاہین دھم لیکن یہ کہ انگریز کے ساتھ جب ڈائی لاک پہ آئے ہیں تو وہ تو علی گڑھ آئے ہیں اور انگریز کو اگر ریزسٹ بھی کیا ہے بعد میں تو وہ علی گڑھ نے کیا ہے اور اس کے اگر کوئی ریپریزنٹیوٹیو اگرچہ کہ قائدیعظم کبھی علی گڑھ میں پڑھے نہیں لیکن سکول آف تھارٹ ہوئی ہے علمہ اقبال پڑھے نہیں لیکن سکول آف تھارٹ ہوئی ہے تو جب ان لوگوں نے انگریز کے ساتھ گفتگو کی بات چیت کی اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسلام کا نام تو لیا کوئی شک نہیں لیکن جو انہوں نے اپنا آرگومنٹ بنایا وہ سارا سکولر تھا قائدیعظم کے بارے میں یہ بات باقاعدہ کہی گئی ہے اور کہیئے انگریزوں نے وہ ایک وفد آیا تھا آپ کا انٹریو کرنے ایک اخبار کا شاید برطانیہ سے اور انٹریو لینے کے بعد جا کے واپس جو اس نے سب سے اوپر جو ہرڈ لائن لگائی تھی وہ یہ کہ سیکولر نیام میں اسلام کی تلوار تو جہاں پہ کاف کی اہمیت ہے وہاں وَلْ يَتَلْ أَتَّفْ کی بھی اہمیت ہے اگر آپ نے لوگوں سے جا کے سودے لینے ہیں دینے ہیں تو بہرحال اس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ تیوب اردوگان نے اگر یہ سارا کچھ اختیار کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل ہی کوئی جو ہے وہ کافرانہ طور ہے بلکہ طریقے ہیں بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی ان کے پاس ایک بنیاد ہے اور قرآن مجید کے ایک واقعے سے اس بنیاد کو لیا ہے اب میں آتا ہوں اس سے اگلی چیز کی طرف تو ان کا مستقبل کی یہاں تک تو چیزیں بہت اچھی ہیں اس وقت ان کا مکمل کنٹرول ہے ردی عمل میں آ کر انہوں نے بہت کچھ جو ہے بہتر بھی کر لیا ہے یعنی یہ کہ اپنے مخالفین کو کہا جو ہے بہت حق تک وہ صفایہ بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت تو وہاں کہ وہ ہر اعتبار سے انٹی اتا ترک قسم کی چیز بن کے کھڑے ہوئے ہیں بلکل اس کے متضاد ایک چیز لیکن وہ ویسا ہی ایک لیڈر بہت ایک ڈائنمک لیڈر لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ چیز رہے کہ مشرق وستقہ بھی ذکر آیا تھا اس تناظر میں ترکی کی کیا آئمیت ہے دیکھئے اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو بھی ایک ہمیں معلوم ہوا تھا کہ مشرق وستقہ ایک نیا نقشہ بن رہا ہے اس نقشے میں اب رنگ بڑے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کا بھی برکس نکل گیا ہے ایراک کا پہلے نکل چکا تھا یمن میں حالات جو ہیں وہ ان کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں بیرین میں بوران ہے اسی طرح اب سعودی عرب کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں تو جو آج سے آٹھ دس سال پہلے مشرق وستقہ کے نئے نقشے کی بات آئی تھی تو گویا وہ نقشہ بنتا نظر آنا ہے وہ اب خواب کی بات نہیں ہے وہ عمل کی دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جلکیاں اب نظر آنا شروع ہو گئی یہ جو نیا نقشہ ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ترکی سے بھی جڑتا ہے میں نے کردوں کا ذکر کیا تھا اس نئے نقشوں میں کردستان ایک علیہ در ریاست لی ہے اب میں اس کو اس طرح سمجھاؤں ہمارا ملک پاکستان اس میں دو جگہیں ایسی ہیں کہ جو یہاں کا نیا نقشہ بنا ہوا ہے اس میں ہم سے کٹنی ہیں مثلا گریٹر بلوچستان بننا ہے تو ایک جو ہے وہ یہ ایران کے پاس بلوچستان ہے وہ بھی لینا ہے جو پاکستان کے پاس بلوچستان ہے وہ بھی لینا ہے دونوں کو ملا کی گریٹر بلوچستان بنا دیں اور ایک گریٹر پختونستان بھی ہے کہ یہ پتھان جو ہیں پشتو سپیکنگ یہ ہمیشہ جو ہیں رولا ڈال کے رکھتے ہیں تاجک بھی ٹھیک ہیں عزبک بھی ٹھیک ہیں تو پنجابی تو ٹھیک ہی ہیں تو صوفی اسلام ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ مسئلہ جو بھی سارے کے سارا پیدا ہوتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ پتھان پیدا ساری گڑھ بڑھ افغانستان میں بھی آپ دیکھیں تو یہ طالبان سارا ان کا جو ہے بیس وہ سارا پتھان پاکستان میں بھی اب تو یہ یہاں کا یوں سمجھ یہ ہم سب کا اتفاق ہو چکا اس بات پر کہ یہ مسئلہ پیدا یہ والا شیطان تو اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے آپ ذرا سوچئے حل یہی ہے کہ ادھر والے پتھان بھی لو ادھر والے پتھان بھی لو ان کا ایک گریٹر پاکستان بنا دو ان کی برانڈری جو ہے وہ سندھ تک آ جائے گی اور ادھر سے جو ہے وہ اس بک بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ ایک طرح سے جو ہے محصور ہو کے رہ جائیں جیسے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک علاقے میں ان کو بلکل بند کر کے آزادی دے دو آپس میں سرم تھوڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کا باقی دنیا تو ان سے محکول ہے اچھا آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو پاکستان کی فوج کو کمزور کیے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے نہیں سوچئے نہ پختونستان بن سکتا ہے پاکستانی فوج کو کمزور کیے بغیر اور گریٹر بلوچستان بن سکتا ہے پاکستان کو کمزور کیے بغیر تو اسی طرح اگر آپ نے کوردستان بنانا ہے تو ترکی کو کمزور کیے بغیر تو کوردستان نہیں بن سکتا ہے سابسی دیسی بات ہے تو کمزور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ ایک سٹریٹیجی رہی ہے ایکیسویں صدی میں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن پر برائے راست جنگ مسلط نہیں کرنی افغانستان ہے ٹھیک ہے جاؤ کارپٹ بمباری کرو وہاں کو کیا کر لیں گے آپ نعرے لگائیں گے لگایا کریں باقی مریں گے تو مارنے کے لیے آپ ہو نا فرسودہ اسلا سارا جا کے استعمال کر لو ایراک ہے ٹھیک ہے صدیم کے سکڑ میزائل ہی ہے ان کا پیٹریارٹ توڑ کر دے گا باقی تو صدیم کچھ نہیں کر سکتا بڑھ کے مارے گا لیکن کیا پاکستان بھی ایسا ہی ہے بھئی ایک ہی اور کیا ترکی بھی ایسا ہی ہے وہ تو یورپ کے جو ہے سر پہ بیٹھا ہوا ہے تو لہٰذا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ یہ ملک اسی طرح سعودی عرب ایسا نہیں ہے کہ آپ ان پر برائے راست حملہ کر دیں اس کے لئے سٹریٹیجی یہ ہے کہ وار ویدین اسلام ان کو آپس میں لڑاؤ شیعہ سنی مسئلہ کھڑا کرو جیسے کہ سعودی عرب میں یہ ماجر سنی مسئلہ کھڑا کرو پختون پنجابی مسئلہ کھڑا کرو پھر کوارانہ کشیدگی پیدا کرو اور یہ کہ اب ایک کوشش ہے ہم ہمارے ملک میں اور ہو رہی ہے سیول فوج ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی بنیادیں ہوتی ہیں پہلے دبی رہتی ہیں چنگارییں جیسے دبی ہوتی ہیں اب کرے دو ان کو بیاتی علاقے میں ایک مثال ہے نا کہ بھئی وہ جس گندگی کے اوپر ایک وہ آ جاتے ہیں قدرت کی طرف سے نظام ہے ایک چھلڑی سی اوپر آ جاتی ہے بدبو باہر نہیں آتی تو کہتے ہیں اسے کرے دو مت کرے دو گئے تو بدبو آئے گی تو اسی درہ سمجھ دیجئے کہ بہت سارا کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اسے کرے دا نہیں جاتا تو چلتا رہتا ہے لیکن جب اسے ہائی لائٹ کر دیا جائے اسے کرے دا جائے تو وہ پھر بدبو پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے پھر اس کو سیول ملٹری وار بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ کوشش یہاں بھی ہو رہی ہے تو در حقیقت جو ایک اعتبار سے آپ دیکھیں چاہیں آپ اسے سازشی وہ جو ہے وہ نظریہ کہہ لیں لیکن بات یہ ہے کہ فوجی اتنے بھی نالائک نہیں ہوتے جتنے نالائک ترکی کے فوجی ثابت ہوئے ہیں ایسی بے ڈھنگی قسم کی آپ نے شاید ہی کبھی کوئی کوئی کی کوشش دیکھی ہو جو آپ کو ترکی میں دیکھنے میں ملی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود ان کے اپنے جو تیشدہ طریقہ کار ہے اس سے بھی ہٹ کر ہوئی ہیں پھر کچھ خبریں ایسی ملی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس جاز پہ تیب بردوگان آئے ہیں باہر گئے ہوئے تھے چھٹیاں ملانے کے لیے انکرہ آئے ہیں جس جاز پہ بیٹھ کے ایک موقع پہ وہ جاز باگیوں کے دو اف سکسٹین جازوں کی اس میں آگیا تھا لاپلی کر لیا ہے یعنی بس ہم انہوں نے بٹن دبانا تھا نہیں فائر کیا اب اس کا یہ مطلب میں نہیں رہ رہا ہوں کہ تیب بردوگان ان کا ایجنٹ ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ چیزیں ہونے دیتے ہیں جہاں غلط ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اب اس کے جب تیب بردوگان نے دیکھا کہ یہ ساری سازش ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا اب وہ ریاکشن میں آکے جو کچھ کر رہا ہے اس سے فوج کمزور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہے نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ تھا کہ جو مغرب کو سوٹ کرتا یا نہیں کرتا ہے تیب بردوگان کو بھی سوٹ کرتا ہوگا لیکن یہ مغرب کو بھی سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور اسی عمل کے کسی موقع پر یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ جو نیوٹن کے یہ فیزیکل ورڈ کے ہیں سوشل سائنسز میں نیوٹن کا قانون نہیں چلتا یہاں ہر عمل کا دس گناہ شدید ردی عمل ہوتا ہے آپ کو کوئی مارے تھپڑ تو آپ اس کا حساب کتاب اس کی تھپڑ کی ویلوسیٹی نکال کے طاقت معلوم کر کے اسی طاقت کا تھپڑ رسید کریں گے واپس یا آپ دو ماریں گے اور اس سے برپور ماریں گے بلکہ دس ماریں گے اگر آپ کی عمت میں ہو اور ایک گالی کا بدلہ ایک گالی ہے تو یہاں سوشل اس سطح پہ آکے ہر ایکشن کا ری ایکشن دس گناہ ہوتے اسے کہتے ہیں آئیس بال ایفیکٹ جتنا جو ہے وہ برف کا گولہ آپ حرکت میں رکھیں گے اور برف اس کے ساتھ چمٹی چلی جائے گی وہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے گی تو جہاں ہستی ہوئی محدود علاقوں پیچ پڑھتے ہیں عقیدہ عقل فطرت سب کے ساتھ آپ اس میں لڑتے ہیں تو ایک چو مکھی لڑائی خامکہ شروع ہو جاتی ہے ایکشن کے ری ایکشن میں اب یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجود میں آپ کو کہیں ری ایکشن نظر نہیں آتا مار پڑ رہی ہے جیل رہے ہیں ریزسٹ کر رہے ہیں ری ایکٹ نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے آج آپ کو اپنی یہ ساری جو تحریکیں جو نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ساری ری ایکشنری مومنٹس ہیں اور ری ایکشن میں در حقیقت آپ اپنی بات کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اس نے ایک خاص آپ کو ڈوز دی آپ نے اس کی ڈوز کے این مطابق ری ایکٹ کیا جس کی اس نے پہلے سے تیاری کر کے رکھی اور آپ پھنس کے رہے ہیں یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو بہرحال مجھے تو یہ کھیل ترکی میں اس وقت نظر آ رہا ہے جو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ترکی کو در حقیقت کمزور کرنے کی سانجش ہیں اور اس کی کچھ باتیں ہمیں جو ہمارے نوجوان ساتھی نے بریفنگ دی تھی اس میں بھی آئیں کہ ترکی میں سوسائٹی کے جو آلہ طبقات ہیں اب وہ ترکی چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ یہاں اب انسرٹینٹی ہے یہاں کی معیشت اب بیٹھ رہی ہے اور اب دیکھئے کسی بھی سوسائٹی کے جنہیں آپ آلہ طبقات کہتے ہیں وہ وہاں کی قریم ہوتی ہے سوسائٹی انہی کے بل پہ چل رہی ہوتی ہے وہ ان کے نکل جانے کے بعد یوں سمجھ لیجئے ایک دھانچہ ہے جس کا دماغ نہیں ہے ایسے معاشرے کے ہیں تو وہ بہت بیمار معاشرے ہیں وہ فیلواقع جو ہے ترکی مرد بیمار بن کے رہ جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ترکی کمزور ہو گا اور وہ رنگ بھرے گا کہ کردستان اس سے علاجہ ہو جائے سب بڑی پرانی وہاں پہ تحریک چل رہی ہے فوج نے دبا کے رکھی ہوئی تھی تو وہ نتیجہ برحمد ہے اور باقی ترکی بھی آپس میں یہ سیول اور فوجی آپس میں لڑکے اپنا کام برابر کر دیں گے اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو میرے جو بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ امید افضاء نہیں بلکہ ایک خاص یاسیس کی کی قیفیت کے اور ایک درجہ کی نا امیدی والے خیالات ہیں مجھے شدید ترین خطرہ یہ ہے کہ چیزیں اسی کی طرف جائیں گے دوسری بات یہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے کہیں کوئی اچھائی ہے نہیں ہے اسب میں ہم نے اپنے بنیادی قطوع ٹھیک نہیں کیے تو جس کے نتیجے میں ایک بڑی یلگار ہم پر ہونے والی ہیں بڑی تباہی ہم پر آنے والی ہیں تو اس میں ابھی کوئی فوری طور پر امید بظاہر نظر نہیں آتی اور یہ جو نظر آتی ہے یہ جھوٹی ہے اب میں آتا ہوں ایک اصل اور تیسری چیز کی طرف اور وہ کیا ہے کہ جوش ہے تیب اردگان کرنا چاہ رہے ہیں جس کو چلیں عدل کا نام دیں یا خلافت کا نام دیں اگر آپ ترکی کے پاس منظر میں دیکھیں یا دنیا کے پاس منظر میں دیکھیں تو یہ ایک ریولوشنری چینج ہے یا نہیں ہے آپ اس کا نام جو مرضی رکھنے عدل رکھنے یا خلافت رکھنے چینج ریولوشنری ہے یا نہیں اور ریولوشنری چینج ہمیشہ ریولوشنری پراسس سے آتی ہے اس سے ہٹ کرنی آتی موٹی سی بات ہے تو کیا تیب اردگان ایک ریولوشنری پراسس کے نتیجے میں آئے ہیں یا ایک اصلاعی عمل کے نتیجے میں آئے ہیں انہوں نے جو شورت گین کی ہے تو کیا وہ ساری شورت انہوں نے ایک نظریہ پھیلا کر لوگوں کو اس نظریہ کا قائل کر کے ایجوکیٹ کر کے یا یہ کہ کچھ جذباتی اپیلیں کر کے اور جیسے ہمارے ہمزیر اعظم ذوکار علی بھٹو صاحب تھے تو بہرحال ان کا عوام کے اوپر ایک ایسا اصلا رسوک تو تھا اسی بنیاد پہ وہ کہتے تھے میرے ہی اگر اساسینیشن ہوئی تو حمالیہ روئے گا لیکن یہ کہ رویا نہیں تو تیب اردگان کی جب ضرورت پوری ہو جائے گی ایک خاص حد تک تو اس پورے پراسس کو روکنے کے لیے صرف ایک آدمی کو ختم کرنا ہے صرف ایک آدمی روولوشنری پراسس اگر ہوگا تو اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوگی ایک جماعت ہوگی ایک کولیکٹیو لیڈرشپ ہوگی وہاں ایک آدمی کے ختم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیے گیا اللہ کی طرف سے تو ابو بکر لے لیں انہوں نے جگہ لے لیں اور جتنی کاؤنٹر روولوشنری کوششیں ہوئی ہیں انہوں نے سب کو ناکام کر دیئے ہیں یہ معنیین زکاة کیا تھے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی دس سال انہوں نے ہر دروازہ بن کے حفاظت کیا دین اسطان کی اور ہر کاؤنٹر روولوشنری مومنٹ کو اڑا کے رہ دیا اس کے بعد حضرت عثمان نے دس سال وہ بھی کرتے رہے آخری تین سالوں میں وہ کوششیں کامیابونہ شروع ہوگی اس لیے کہ وہ جو نظریاتی جماعت تھی وہ کمزور پڑھنا شروع ہوگی اب وہ طاقتور نہیں رہی تھی لہٰذا رد انقلاب فورسز جو ہیں وہ کامیابونہ شروع ہوگی تو کیا طیب اردوگان کے ساتھ ایسی ٹیم ہے ہمیں نہیں معلوم جو معلوم ہے وہ یہ کہ ایسی ٹیم نہیں ہے اس کی شخصیت کا ایک کرزمہ ہے اور اس کے بل پہ وہ عوام کی طاقت اس کے پیچھے ہے لیکن یہ کہ کوئی جہاز پٹ جائے گا نا جاؤلہ کا جہاز پھٹ سکتا ہے تو طیب اردوگان کا بھی پھٹ سکتا ہے اور جب پھٹ جائے گا تو بس کھانی ختم تو وہ اس سکت تک کھانی چلتی رہ گی کہ جب تک اس کی ضرورت ہے ایکشن کے ری ایکشن میں ایک خاص طور پر ترکی کو کمزور کرنے اور جب اس کا مقوع ٹھپنے کی ضرورت ہوگی تو صرف ایک آدمی ہے کوئی ٹیم تو ہے نہیں اس لیے بھی مجھے اس کا مستقبل جو ہے وہ مفدوش نظر آتا ہے اور بہرحال اس سب کے نتیجے میں جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو یہ سٹرٹیجی بنائی جا سکتی ہے کیا بھی ہم نے وہ کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی کتنی کہنی ہے کتنی نہیں کہنی فرکشن پیدا کرنی ہے ابھی یا یہ کہ تلطف سے کام دینا یہ ایک اعلیٰ مسئلہ ہے لیکن کچھ بنیادی باتیں آپ کا ایک نظریہ تو بیرال ہوگا اس نظریہ کی آپ نے تعلیم بھی دینی ہے تربیت بھی دینی ہے اعلان بھی کرنا ہے سمجھانا بھی ہے لا الہ الا اللہ اگر وہاں تھا تو یہاں بھی ہوگا پھر جو اسے قبول کرنے شعوری طور پر ان کی ایک ٹیم بنانی ہے ایک لیڈرشپ باقی ہے جنہیں اب یہ ٹیم کا مطلب صرف عوام کا جمگٹھا لگانا نہیں ہے ایک ایسی منظم جماعت جو باشعور لوگوں پر مشتمل ہو جنہوں نے اس نظریہ کو عالی علمی سطح پر قبول کیا ہو ان لوگوں کا ایک جو ہے آپ نے گروپ تیار کرنا ہے جب یہ موتدبے تعداد میں ہو جائیں ڈسپلنٹ بھی ہوں اب مرلہ آتا ہے عوام کو اپیل کرنے عوامی تحریک چلانے کا اب لوگوں کو کھڑا کرنے کا مرلہ ہے اب یہ جماعت ایک بلکل نئے انداز میں پہلے اگر نظریات کی ایجوکیشن تھی تو اب نعرے ہیں اب آپ دیکھئے نا یہ جو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے اس کے پیچھے پوری کیمونزم کی فلسفی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ نے اگر کسی مبشر حسن کو اگر سمجھانا ہے تو وہ روٹی کپڑے مکان کے جذباتی نعرے سے سمجھے گا یا اسے کوئی کیمونزم کی بنیادی کتابیں لا کے پڑھانی پڑھیں گے تو جو آپ نے ٹیم بنانی ہے وہ نظریات پھیلا کے سمجھا کر ایجوکیٹ کر کے تعلیم دے کر اس سے ٹیم بنیں گے لیکن جب آپ نے عوام کو کنیکٹ کرنا ہے تو وہاں فلسفے بیان کریں تو ان کے سر سے گزر جائیں گے وہاں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا فلسفہ تو ان کے پلے نہیں پڑے گا تو وہاں آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو عوام کی سمجھ میں کوئی افثانہ لکھیں گے آپ کوئی فلم بنائیں گے اور کوئی جو ہے آپ پمفلٹ اس طرح کا بنائیں گے کوئی نعرہ ایجاد کریں گے روٹی کپڑا مکام کوئی مساوات جو عام آدمی کو فوری طور پر سمجھ میں آ جائے ایک دم اس کے پلے پڑ جائے ایک دم اسے اپنی طرف کھینچ لے بلکہ پوزس کر لے تو وہ ناروں کی دنیا ہے تو جب کوئی شروعی ناروں سے کرے اپنے شخصیت کے بیل پر تو یہ سمجھ لیں کہ اس نے اپنے کم از کم ڈیتھ وارنٹ پر دسخط کر دیا ہے کیوں اس لیے کہ وہ نظام کو تھرڈ کر رہا ہے ہے اکیلا بات کی سمجھ صرف اس کو ہے اس کے پیچھے کر عوام آگئی تو یہ مرے گا باس کیونکہ سسٹم نے اس کو نہیں چھوڑنا سسٹم کے پروردہ جو مفاد پرست لوگ ہیں انہوں نے اس کو نہیں چھوڑنا اس کی قسمت میں سوائے شہادت کے اقامت نہیں لکھی ہوئی شہادت لکھی ہوئی ہے اس نے شہید ہونا ہے باس تو ترکی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کوئی ٹیم ورک یہی مصر میں نہیں تھا مرسی آگئے اقتدار میں جذباتی ناروں سے پیچھے ٹیم نہیں تھی فوج آئی اس نے اٹھا کے قید کر دیا ہے جو کچھ لوگ تھے اور انہوں نے مظاہرے کیے وہ موتد بے تعداد نہیں تھی لہذا وہ ناکام ہو گئے ہیں یہی کچھ ترکی میں ہوتا ہے نظر آ رہا ہے تو اگر ہمیں پہلے سے اندازہ ہو تو کوئی ایک نئی مایوسی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ خطرات برعال اسی کے ہیں اور ہمارے لئے سبق اس میں یہ کہ وہ منج جو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی بابرکت ہے اور وہی منزل مراد تک پہنچانے والا بھی ہے اور اسی میں استقام اور بقا بھی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس پر مزید ثابت قدمی عطا فرمائے اس کا یقین اور مزید مستحقم اور گھرہ عطا فرمائے اور یہ دائیں بائیں کے جو طور طریقے ہم نے دنیا والوں سے سکھیں اس کے لئے ہم کوئی قرآنی دلیل بھی لے کے آجائیں وَلْ يَتَلَتَّهُ وَالِ تو بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چلنے والی باتیں نہیں ہیں آخری جب آپ اپنا اصل پہ آئیں گے تو وہ بات وہ پھر ہو جائے گی جس سے بچنے کے لئے آپ نے یہ سارا ملغوبہ بنایا تھا تو لہٰذا پہلے دن سے کلیر ہم یہ کرنے چلے ہیں ہاں اس کے لئے یہ ٹیم ہم بنا لیں اور پھر اس کے بعد میدان میں آئیں تب تک جو ہے جھیلیں برداشت کریں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو سہیں یہی محمد الرسول اللہ نے مکہ میں کیا جب وہ جماعت بن گئی تو اب جو ہے وہ ایک اگلے دور میں داخل ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ سوچ بوجھ عطا فرمائے ایک کتاب ہے ہمارے ہاں مل جاتی ہے عام طور پر رسول انقلاب کا طریق انقلاب کم از کم اس کا تو مطالعہ ضرور کر لیجئے اور جو زیادہ گہرائی میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ منحج انقلاب دبوی کافی زخیم کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لے اور ایک زمانے میں بانی تنظیم استعمیل جب ایران میں انقلاب آیا تھا خومینی صاحب کا انقلاب تو ایک تقریر کی تھی جو بلکہ دو جمعوں میں وہ تقریر تین گھنٹوں پر مشتمل وہ تقریر ہے کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے تو اس کا جو کنکلوئن تھا وہ یہ کہ اسلامی ہونا تو بہت دور کی بات ہے میں اسے انقلاب بھی نہیں مانتا اس لیے کہ یہ تو ایک طرح کا کوئی ہے جو مولیو نے کیا ہے تو انقلاب کیا ہوتا ہے اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں یہ آپ کو اس کتاب سے سمجھ میں آئیں گے مینج کی والی کتاب سے تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا فہم بھی عطا کرے اور انہیں ہماری فکر کا حصہ بھی بنائے اکولو قولی حازا و استغفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمین